بسم اللہ الرحمن الرحیم احیانا اس نے ہمیں زندہ کیا او سوانا اس نے ہمیں وسیعت کی یوزیعو وہ روشن کرتا ہے غلامن اندھیرا یوہذرنا ہمیں ڈراتا ہے عبرن نصیحتیں نا تاکیمو ہم اس کی طرف روجو کرتے ہیں نا تاکیمو ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں اب ہم اپنے سبق کی جانے بات ہیں عدس سالس تیشرا سبق کتاب اللہی اخیانہ کتاب اللہی اخیانہ اللہ کی کتاب نے ہمیں زندہ کیا یہ ایک نظر میں اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کتاب اللہی اخیانہ اللہ کی کتاب نے ہمیں زندہ کیا کتاب اللہی اخیانہ اللہ کی کتاب نے ہمیں زندہ کیا اور ہمیں توفید کی وسیعت کی اور ہمارے قرآن میں نور ہے جو ہمارے دنیا کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے روشن کر دیتی ہے سوال قرآنی لا نرجو قرآن کی سوا ہم امید نہیں رکھتے شریعتہو لنا نحجو شریعتہو لنا نحجو اور اس کی شریعت ہی ہمارے لیے روشن راستہ ہے وفی آیاتی عبرن اور اس کی آیتوں میں نصیحتیں ہیں یا عبرتیں ہیں آپ دونوں تجمع کر سکتے ہیں وفی آیاتی عبرن اور اس کی آیتوں میں عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں وَأَحْكَامُنْ بِحَانَنْ جُو اور ایسے آخامیں جن سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں جو ہر تیرونہ من الشری دراتا ہے ہمیں تمام برائیوں سے کون ڈراتا ہے اللہ کی کتاب اللہ کی جو آقام ہیں وہ ہمیں کس سے دراتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپن兒 اتکار میں بیان فرمائے وہ ہمیں کس سے دراتے ہیں تمام برائیوں سے دراتے ہیں وَیَدْعُونَ اِلَا الْخَيْرِ اور بلاتے ہیں ہمیں بھلائی کی طرف اور بلاتے ہمیں بھلائی کی طرف وَیَدْعُونَ وَرْبُلاتے ہیں اِلَا الْخَيْرِ بھلائی کی طرف وَبِتْتَعَاتِ يَأْمُرُنَا وَبِتْتَعَاتِ يَأْمُرُنَا اور حکم دیتے ہیں ہمیں اطاعت کرنے کا اور حکم دیتی ہے ہمیں اطاعت کرنے کا بلکی حسانی وَالْبِرِّ احسان اور نیکی کے ساتھ کس چیز کا حکم کرتی ہے ہمیں اللہ کی کتاب کہ ہم احسان کریں اور نیکی کریں کس بات کا حکم دیتی ہے وَبِتْتَعَاتِ يَأْمُرُنَا اور حکم دیتی ہے ہمیں اطاعت کرنے کا وبل احسانی والبذی نیکی اور احسان کرنے کا اور قرآن سے ہم اس کے حکم کی طرف رجوع کرتے ہیں مطلب ہم اب جب سمجھ جائیں گے تو ہم اس کے حقام کی طرف رجوع کریں گے وبل اسلامی نہ دسمو اور ہم اسلام کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور ہم اسلام کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب اللہ و حدنا کتاب اللہ و حدنا کہ اللہ کی کتاب نے ہمیں اکٹھا کیا مواحد کیا ایک کیا کس طرح وَلَا عُرْبٌ وَلَا عَجْمٌ کہ ہم میں نہ کوئی عربی ہے اور نہ عجمی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب مسلمانوں کو ایک بنا دیا کہ نہ ہم عربی میں کوئی فوقیت ہے اور نہ عجمی کو کوئی فوقیت ہے امید سبق سمجھ میں آیا ہوگا اللہ